موسیقی وہ پہلی سی وارش بن کے برس جاؤ نہ تم ہم پہ ہوا کا دخ بدل جائے ہلو گائج ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو گائج کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آ گیا ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تو گائج آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل فون سے اور کائن ماسٹر آئیپ کی مدد سے کچھ اس پرکار کا ٹریننگ اسٹیٹس ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنے فوٹو کے ساتھ یا پھر کسی بھی دوسرے فوٹو کے ساتھ تو گائج اگر آپ چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو دوستوں میں سر بھی کر دیجئے تو گائج اگر آپ بھی اس طرح کا ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کو لاشت تک دیکھنا ہوگا تو گائج چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کرتے ہیں سٹار تو گائج ابھی آپ کو اپنا کائن ماسٹر ایپ اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد کریٹنی والے آسل پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے نمبر دو والے نائن سسٹین ریسیو کو سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں نیچے سے کریٹ کر دینا ہے اور کریٹ کرنے کے بعد کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آئے گا آپ کو یہاں اوپر سے یہاں سے دیکھتے ہیں کونے سے یہاں سے آپ کو بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پہ سیٹنگ کا آفشن دیکھیں گے تو آپ کو اس سیٹنگ والے آفشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نمبر تین پہ آپ کو مل جائے گا ویڈیو کے نیچے ایڈیٹنگ کا آفشن آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے سائیڈ میں تو نمبر دو پہ آپ کو مل جائے گا پھر اسکرین آپ کو اس والے افسر کو سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے Wiec آ جانا ہے Wiec آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے تو میڈیا کا افسر آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے اپنی گیلری میں اور گیلری میں جانے کے بعد وہاں سے کوئی بھی ایک فوٹو کو جہاں پر ایڈ کر لیجے گا کچھ اس وقار سے فوٹو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اسی لیئر پہ کلک کرنا ہے اس کا جو duration ہے آپ کو بڑھا لینا ہے جہاں تک آپ ویڈیو بنا چاہتے ہیں وہاں تک اسے کر لیجئے گا اس کے بعد ویڈیو کے سروع میں آ جانا ہے دونوں انگلی کی منتظر سے ہلکا سا چھوٹا کر لینا ہے کچھ اس کار سے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں اوپر سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد ابھی آپ کو کیا کرنا ہے لیئر پہ چلے جانا ہے لیئر پہ جانے کے بعد آپ کو جانا ہے ایفیکٹ پہ ایفیکٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو بیسک ایفیکٹ کا ایک آپسن ملے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں کو آپ کو پھرسٹ والے آپسن کو سیلیکٹ کر لینا ہے ایفیکٹ والے آپسن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد ابھی اس کو یہاں پر کچھ انسکاس رکھ دینا ہے اور اس کو انگلی کی مدد سے اسے پھول سکرین کر دینا ہے اس کے بعد اس کا جو ڈیو ریسن ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ویڈیو تک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے تو سیٹنگ آف سن آ رہا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو نمبر ایک یا دو پر رہ گا تو اس کو آپ کو نمبر تین جب چار پر کر لینا ہے تو اسے آپ اپنے فوتو فرس آف سے کر لیجшьے گا اس کے بعد ویڈیو کے شروع میں آنا ہے اور یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو لیئر پہ جانا ہے لیر پہ جانے کے بعد آپ کو میڈیا پیسٹ لے جانا ہے اور میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو جانا ہے ایمیج اسسٹ پہ اور ایمیج اسسٹ پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک بلیک کلر کے ایمیج کو سیلیکٹ کر لینا ہے ایمیج سیلیکٹ کرنے کے بعد اس ایمیج کو یہاں پر کونے ملا کے رکھ دینا ہے کچھ اس وقار سے کر دینا ہے اس کے بعد اس کو کیا کریں گے اسے پکڑ کے پھول سکرین کر دینا ہے کچھ اس وقار سے کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد یہاں سائیڈ سے نیچے آ جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے تو الفا کا وفصان آ رہا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو جو ہنڈر ہے اس کو آپ کر دینا یہاں پر 32 33 کر دینا ٹھیک ہے جہاں پچیس یا تیس کر سکتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے کلیجے کا جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے فوٹو کے حساب سے ٹھیک تو اسے میں یہاں پہ کم سے کم پچیس کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد اس کا جو Duration ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ویڈیو تک کرنے کے بعد ویڈیو کے سروں میں آنا ہے اور یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو لیئر پہ چلے جانا ہے اور میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو اپنی گیلری بھی جانا ہے وہاں سے کوئی بھی ایک فوٹو اسی والے فوٹو کو یہاں پر ایڈ کر لی جگ کےwe کچھ اس وقار سے آپ کو اتنا دوستو دہان رکھنا ہے آپ جس بھی فوٹو کو یہاں پر ایڈ کرو گا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں بلکل ریمو ہونا چاہیے تو اگر آپ کو بیک گراؤنڈ ریمو کرنا نہیں آتا تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس میں اس کو ہلکا سا بڑا کر لینا ہے تھوڑا سا اور اس کو جہاں پر کچھ اس وقت لاکر ارجسٹ کر دینا ہے اتنے پر اتنا کرنے کے بعد اس کا جو ڈیوریسن ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ویڈیو تک کرنے کے بعد ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے اور یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو لیئر پہ جانا ہے یہاں نیچے دیکھیں گے تو ہینڈ ریٹنگ کا آفشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو بریس والے پہلے والے آفشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نمبر دو والے آفشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں کلر والا آفشن دیکھیں گے سائیڈ میں تو اس پر کلی کرنا ہے بلیک کلر کو سیلٹ کرنا ہے اور اس کو یہاں سے کم کر دینا ہے اس کو یہاں سے آپ کر لینا ہے یہاں پہ پچیس تیس زیادہ چالیس کر لینا ہے یا پھر تیس کر لینا ہے تو آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں سے بائک آ جانا ہے بائک آنے کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں گے جہاں پہ تو آپ کو اس والے بندی پہ کلی کرنا ہے یہاں سے دیکھیں گے فرشٹ والی آفشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اپنے امولی کی مدد سے اس کو یہاں پہ کچھ اس وقار سے کر دینا ہے کچھ اس وقار جیسے میں کر رہا ہوں آپ کو بالکل ایسے ہی کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد ابھی اس کو صحیح طریقے سے بالکل صحیح طریقے سے کر لینا ہے تو آپ نے حساب سے کر لیجئے گا اس کا آپ کلر کا اوپر سٹی یعنی کیا آپ سے گاڑھا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ کو بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد اس کا جو دیوریسن ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ویڈیو تک کرنے بعد ویڈیو کے شروع میں آنا ہے اور یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو لیر پہ جانا ہے اور میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں وہاں پر آپ کو ملے گا ایک ایفیکٹ ویڈیو اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنڈلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس ایفیکٹ ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے ایفیکٹ ایڈ کرنے کے بعد ابھی آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سائڈ سے نیچے آ جانا تھوڑا سا تو یہاں پر آپ کو ملے گا سپلٹ اسکرین کا افصن آپ کو سمپل اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے نمبر دو والی افصن کو سلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد ابھی تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل لیا گا بلینڈنگ کا اوپسن آپ کو بلینڈنگ والی اوپسن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں نمبر چار پہ آپ کو مل لیا گا سکرین کا اوپسن آپ کو اسے سکرین کر دینا ہے اسکرین کرنے کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے اور ویڈیو کے لاشٹ میں آ جانا ہے اس کے بعد سائیڈ سے سب سے اوپر آ جانا ہے اور چلے جانا جہاں پہ کئی چی والی اوپسن پہ آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سٹریم لائٹ کر دینا ہے جی ہمارا باقی پارٹ کر جائے گا اس کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے ویڈیو کے شروع میں آنا ہے اور یہاں سے ایک باری پھر سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو لیئر پہ جانا ہے اور میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جانا ہے وہاں پر آپ کو ملے گا ایک سونگ لیلکس ویڈیو اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد ابھی اس کو یہاں پر کچھ اسکرین کر دینا ہے اور اس کو یہاں سے بڑھا لینا سکرین تک کر دینا ہے اسکرین تک کرنے کے بعد سائٹس تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو ملے گا بلینڈنگ کا افصن یہ دیکھ سکتے ہیں بلینڈنگ آپ کو اس پر کلک کرنا ہے نمبر چار پر سکرین ملے گا آپ کو اسے سکرین کر دینا ہے اسکرین کرنے کے بعد اس کو جو ہے کچھ اس وقار سے جہاں پر لاکر ارجسٹ کر دینا ہے کچھ اس وقار سے کر دینا ہے اس کے بعد ویڈیو کے لاسٹ میں آ جانا ہے اور یہاں سے بیک آ جانا ہے اور بیک آنے کے بعد ابھی سب سے اوپر آ جانا ہے کہنچی والی آفزن پر چلے جانا ہے اور یہاں سے ٹرم رائٹ کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے اور بیک آنے کے بعد ابھی یہاں پہ تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے تو مکسر کا آفزان آ رہا جہاں پہ آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کا جو وائلوم ہے 200 کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے ویڈیو کے شروع میں آنا ہے اور یہاں سے بیک آ جانا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو ویڈیو ہے وہ کچھ ہی سکار سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے سوگا جبھی اس ویڈیو کو گئے لیے میں سو کرنے کے لیے یہاں کونے میں سپورٹ کا آسن دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ پھر اچڈی کر سکتے ہیں یا پھر 720p اچڈی پہ کر سکتے ہیں اس لائن کو پورا پورا ہائی رہنے دینا ہے سو ایج ویڈیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہ ویڈیو ہماری گیلی میں سو ہو جائے گی سوگا جگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک جرور کریں چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجے